نسخہ ایک ہی ہے لیکن یہ کام سارے کرے گا فالج راشہ لکوا ہڈیوں کی کمزوری بدن کا درد انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ریمو ہوتا جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اور یہ تمام امراض میں شافی اور کافی ہے سستہ ہے بنانے میں بھی کھانے میں بھی اگر دودھ میں یا چائے میں دودھوں چبت صبح پہر شام شہد بنانے شہد کوئی بھی ہو کسی جگہ کا بھی ہو ہو شہد ملانیاں کریں پی لیاں کریں نکھے کے چند ہی روز میں انشاءاللہ صحابہ فراش آبی کا درست ہو جائے گا چھلانگ مار کر چار پائی سے اترے گا اسلام علیکم اللہ محمد وعالی محمد نسخہ پیش کرتا ہوں فالج کا راشا کا اور ہڈیوں کی کمزوری کا لکوا کا نسخہ ایک ہی ہے لیکن یہ کام سارے کرے گا فالج راشا لکوا ہڈیوں کی کمزوری بدن کا درد انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ریمو ہوتا جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اور یہ تمام امراض میں شافی اور کافی ہے سہستہ ہے بنانے میں بھی کھانے میں بھی بواسیر سے پہنشان لوگوں کے لیے خوش خبری ہے پرانی سے پرانی بواسیر کا بہترین علاج لمبے کورس اور پرہی سے جان شنائیں خارش درد کون پیپ اسچولا سوجن موکی اور دانے سے ہمیشہ کے لیے جان شور جائے گی ان تمام کے لیے مارے پاس بہترین علاج ہے جن کو صرف موکے اور مسے ہیں وہ مریض یہ کیپسول استعمال کریں جن کو صرف خونی بواسیر ہے بہترین علاج کو اس میں مسے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ خونی بواسیر ہوتی ہے خون بلا نکلتا ہے وہ لوگ یہ کیپسول استعمال کریں جن کو بغندر سوجن درد اور خارش ہے وہ مریض یہ کیپسول استعمال کریں یہ میڈیسن آپ نے آرڈر کس طرح کرنی ہے اس ویب سائٹ پر کلک کر کے امپلی میڈیسن مگوا لیں آپ ڈائریکٹ رابطہ بھی حبسے کر سکتے ہیں نسخہ مبارک کچھ اس طرح ہے ہری آول ایک پتھر رمان چیز ہوتی ہے فلفل دراز زنج بیل یہ آپ نے پچاس پچاس گرام لینا ہے پودینہ پانچ گرام بادیان دس گرام تمام چیزوں کو خوب ہی گرائن کرنا ہے خوب ہی باریک کرنا ہے حسوسا ہری آول اتنا اس کو گرائن کریں کہ اس کی چمک ختم ہو جائے ہری آول کی الگ الگ پیس لیں تو زیادہ بہتر ہے اب اس کی خوراک طریقہ استعمال یہ ہے کہ دو دو گرام صبح دپیر شام یا صبح دپیر شام رات کو ایک ایک گرام لے لیں اگر بڑی عمر کا ہے تو وہ دو گرام لے گا چھوٹی عمر کا ہے تو وہ ایک گرام لے گا تین نفع چار دفع بھی لے سکتے ہیں نم گرم پانی سے لے لیں چائے سے دودھ سے لے لیں کھٹی اشیاء تھنڈی اشیاء اور بادی اشیاء سے خوب ہی پریز کریں اگر دودھ میں یا چائے میں دودھوں چبت صبح دپیر شام شہد بنالیں شہد کوئی بھی ہو کسی جگہ کا بھی ہو ہو شہد بنالیاں کریں پی لیاں کریں نکھے کے چند ہی روز میں انشاءاللہ صبح فراش آدمی پر درست ہو جائے گا چھلانگ مار کر چار پائی سے اترے گا